سلام دوستو تو کیسے آپ لوگ میں ہروف ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آر ٹی وی دوستو ترکی طرف سے بنایا گیا یہ ڈراما 2014 میں شروع ہوا تھا اور 2019 کے شروع میں ہی ختم ہو گیا تھا پھر اچانک ہمارے پرائیم منسٹر کے کہنے پر یہ ڈراما پاکستان میں بھی نشر کیا گیا جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں جذبے کی ایک نئی روح پھینکتا ہے اور ارتگل غازی کے قصے ان کی جرات بہادری پورے پاکستان اور انڈیا میں کافی مشہور ہو چکے ہیں تو آج بچہ بچہ اس ڈرامے کا دیوانا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتگل غازی کے دشمنوں کے گردن کٹنے والے لمحیں بتائیں گے جن کو دیکھ کر ہر کسی کے دل میں جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان سب لمحات کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری ایسی نیو معلومات آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر وان استاد آزم دوستو یہ عیسائیوں کے خفیہ قلعے کا نگران ہوتا ہے اور ترگٹ کو ایک جنگ کے دوران قید کر لیتا ہے اور اسے ٹاچر کر کے اس کی دماغی حالت خراب کر دیتا ہے مگر بعد میں پکڑا جاتا ہے اور گلزارو اور حمزہ کے ہوتے ہوئے سلمان شاہ کے کہنے پر ترگٹ اپنا گسہ نکالتے ہوئے استاد آزم کو سزائی موت دے دیتا ہے نمبر دو دوستو یہ مانگولیوں کا جاسوس ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبیلے میں گسا ہوا ہوتا ہے مگر مسلمانوں میں سے کسی کو پتا نہیں ہوتا اور یہ ارتگل کو ماننے کے لیے بھی آیا ہوا ہوتا ہے پر ارتگل اس کے وار سے بچتے ہوئے اسی کی تلوار سے اس جاسوس کا سر کلم کر دیتا ہے نمبر تھری سیمن دوستو سیمن اصل میں عیسائی ہوتا ہے اور اس کے پاس اورل کے بارے میں کافی زیادہ معلومات ہوتی ہے جو کہ ارتگل کے فیدے کی ہوتی ہے اورل جو ارتگل کو کافی نقصان پہنچاتا ہے اور سیمن کو پکر لیتا ہے کہ کہیں یہ ارتگل کو سب کچھ سچی نہ بتا دے اس لمحے ارتگل وہاں آ جاتا ہے اور سیمن سمجھتا ہے کہ یہ بچ جائے گا اورل پہلے ہی اس کا سر کلم کر دیتا ہے دوستو ویڈیو بنانے کے لئے بہت محنت کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں نمبر فور کردوگلو دوستو شروع سے ہی کردوگلو سلمان شاہ کے خلاف ہوتا ہے حالانکہ سلمان شاہ کردوگلو کا بھائی ہوتا ہے مگر کردوگلو اسے مارنا چاہتا ہے اور تخت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لئے یہ سلجان خاتون سے مل کر ارتگل کو بھی مارنا چاہتا ہے پر سلجان خاتون آخر میں معافی ماغ لیتی ہے اور یہ پکرا جاتا ہے جس سے ارتگل اس گردار کا سر کلم کر دیتا ہے نمبر فائیو تینگت دوستو تینگت منگولیوں کا نیو کمانڈر اور نیان کا خاص بندہ ہے مگر سارم یعنی سگرتگین اس کے ساتھ لڑتا ہے اور سارم شروع میں لگتا ہے کہ مر گیا ہے یہ منگولیوں میں مل کر بڑا سردار بن جاتا ہے اوز خان کی مہر بھی اس کے پاس ہوتی ہے یہ تانگت کے پہلے ہارٹ کرتا ہے پھر سڑ کلم کر دیتا ہے دوستو تو یہ ہیں اس ڈرامے کے خطنناک دشمن جو ہر وقت ارتگل کو مارنے کا پروگرام بناتے رہتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کرتے رہتے ہیں پھر ارتگل کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو اسے ایسے مشکلات سے نکالتی ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے دشمنوں کا خاتمہ کرتی ہے دوستو کس طرح ارتگل اور اس کے ساتھی دشمنوں کا سر کاٹتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے ہر مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بغاوت کرنے والوں کے خلاف دوستو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے اگر ویڈیو اچھی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں